ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم بردو عنہم صدق اللہ مبلان العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاكِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالدَّاكِدِينَ وَالْحَامِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْبِالْعَالَمِينَ آئیے غمور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعی سے تخلیق کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومبلانا محمد معدن الجود والکرم وآلہِ الْقِرَامِ وَابْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ صلی اللہ وَسَلَابًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامی آج دل حجہ کی 23 تاریخ گزری اور 24 تاریخ لگ گئی اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المقمنین خلیفة المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ شہادت اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے خاص طور پر آپ کے زمانہِ خلافت کا اب یہ جو صحابہِ کرام تھے صحابہِ کرام امت کے بہترین لوگ صحابہِ کرام وہ شخصیات ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی وفاداری کے لئے چھن لیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی صحبت اٹھانے کے لئے صحابہِ کرام کا انتخاب فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کے چھنے ہوئے لوگ امت کے افضل ترین لوگ ہیں صحابہِ کرام اور انہوں نے ان کا امت پر بہت بڑا احسان یہی صحابہِ کرام ہیں جنہوں نے قرآن بھی ہم تک پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی ہم تک پہنچایا اسلام کے احکام کو شریعت کے احکام کو اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو ہم تک پہنچایا پھر یہی صحابہِ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین جنہوں نے اپنے خون جگر سے اسلام کے درخت کی سیچائی کی اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا صحابہِ کرام علیہ مرحبت و رحمت و رضوان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل ظاہری ہو گیا اور حضرت سجدنہ ابو بکر صدیق رضی دعو تعالی انہوں مسلمانوں کے خنیفہ ہوئے تو اس وقت دشمن خوش ہو گئے کفار اور مشرقی یہ سوچنے لگے کہ اب مسلمانوں کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے اس لیے اب مسلمانوں کو مٹانا آسان ہے اسلام کی دیوار کمزور ہو گئی ہے اس کو ایک دھکا مار کے ہم گرا سکتے ہیں کافر لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے مشرقین اور دشمنان اسلام یہ سوچ رہے تھے کہ اب اسلام کو مٹانا آسان ہے اب مسلمانوں کو مٹانا آسان ہے لیکن وہ یہ نہیں دانتے تھے کبھی صحابہِ اکرام موجود اور یہ صحابہِ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں وہ اسلام کی دیوار کو کمزور کیسے ہونے دیتے ہیں حضرت اسکرنہ صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم ہونے ہیں یہ جب سارے حالات دیکھیں تو صحابہِ اکرام کے مجمع میں ارشان فرمائے کہ جو نبی ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے وہ جس طرح اپنی ظاہری حیات میں اپنی امت کی رہنمائی کرتا ہے اپنے وسال ظاہری کے بعد بھی امت کی رہنمائی کرتا ہے رسال ہو جانے کے بعد بھی امت کی رہنمائی کرتا ہے حضرت اسکرنہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہمیں کلمہ پڑھایا ہمیں مسلمان کیا قرآن پانک جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی باک سے زیادہ ہم پر مہربانی کرتے تھے ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے تھے اٹھو اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب یہ بیان سنا جب یہ الفاظ سنیں تو صحابہ اکرام ایک جوش پیدا ہو گیا اور ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور پھر ترمی جو اشاعت میں اسلام کو پھیلانے میں صحابہ اکرام جد گئے صحابہ اکرام لگ گئے اور صحابہ اکرام نے پھر ایسے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلا دیا اسلام کے پیغام کو پہنچا دیا یہ صحابہ اکرام کا امت پر احسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ ہوئے تو ارتداد کا فتنہ رونما ہوا منکرین زکاة کھڑے ہو گئے جنہوں نے زکاة کا انکار کر دیا کہ ہم رسول اللہ کو تو زکاة دیتے تھے اب ابو بکر کو زکاة نہیں دیں گے زکاة فرض ہے تو یہ خالی رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے لئے تو فرض نہیں تھی زکاة تو قیامت تک کے لئے جو مالک نساب جو استطاعت رکھنے والے ان پر یہ زکاة فرض کر دی گئے تو جن لوگوں نے زکاة کی فرضیت کا انکار کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان سے جہاد کیا ان سے جہاد کیا ان سے جنگ کی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی اگر زکاة کے طور پر رسول پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا اگر وہ رسی بھی دینے سے انکار کرے گا تو وہ اس سے جنگ کر رہا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو کی استقامت آپ کا تسلح اور آپ کا استقلال تھا کہ منکرین زکاة کے تعلق سے کوئی بھی نرمی والا برطاو آپ نے نہیں کیا کیونکہ زکاة یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے زکاة یہ فرائز اسلام میں سے ہے اس کا اگر کوئی انکار کرے تو اسلام کو نخصان پہنچانے والی باپ تھی اس لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ان سے جہاد کیا ان کو فرو کر دیا ان کو مغلوب کر دیا اور یہ جو پیغام تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یہ عام کیا لوگوں کو یہ میسج دیا کہ کوئی بھی اگر اسلام پر حملہ کرے گا یا اسلام کے احکام پر حملہ کرے گا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں تو خانگی معاملہ تھی اتنے زیادہ تھے یہ ایک طرف ارتداد کا فتنہ ممکنین زکاة مسلمہ کذار جس نے عبوت کا دعویٰ کیا تھا پھر بھی اس کے باوجود پورا جزیرت العرب عرب کا جو جزیرہ ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں فتح ہو چکا تھا یہ پورا اسلام کے زیر حکومت آ چکا تھا اور اس کے علاوہ عراق اور شام کے کچھ علاقے بھی فتح ہو چکے تھے وہاں پر بھی اسلامی لشکر کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ربانہ کر دیا لیکن ابھی فتوحات کا سیسلہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا پھر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں مسلمانوں کے خلیفہ بنے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے طریقے پر ہی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھائے خانگی معاملات کو بھی دیکھا خانگی معاملات پر بھی نظر رکھی اور اس کے تعلق سے بھی اصول اور ذوابت مقرر کی اسلامی لشکر کے لئے بھی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے قوامیم بنائے کہ اسلامی لشکر کے اندر کیا کیا معاملات ہونے چاہئے اس کے لئے کیا اصول کون سپہ سالار بن سکتا ہے کون لشکر میں شامل ہو سکتا ہے اور لشکر میں شامل ہونے والے لوگوں کے لئے کیا کیا پابندیاں ضروری ہیں حضرت فاروق عظم تابعین کو باندھ میں رکھا جاتا تھا کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ اونچا پھر ساتھ میں تدبر بھی ہونا چاہئے سیاسی مہارت بھی ہونی چاہئے دور اندیشی بھی ہونی چاہئے فیصلہ لینے کی قوت بھی ہونی چاہئے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی تھیں اور سب سے اہم چیز جو اسلامی لشکر نے شامل ہونے والے فوجیوں کے لئے سپائیوں کے لئے وہ ضروری تھی وہ تھی شریعت کی پابندی فاروق عظم رضی اللہ تعالی شریعت سے سرے مو انحراف کو پسند نہیں کرتے تھے کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام شریعت کی خلاف ہوں فاروق عظم رضی اللہ تعالی برداس نہیں کرتے تھے شریعت کی پابندی میں اتنے سخت تھے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی اسی وجہ سے تو ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملتی تھی اور فاروق عظم رضی اللہ تعالی ہو کہ زمانے کی فتوحات کا عالم کیا اسلام کتنی دور دور تک خیل گیا قیسر بھی فتح ہو گیا قسرہ بھی فتح ہو گیا روم اور ایران فارس یہ دونوں اس زمانے میں سوپر پاور مانے جاتے تھے جیسے ابھی امریکہ اور روس یہ سوپر پاور مانے جاتے اس زمانے میں قیسر اور قسرہ یہ دو بادشاہ تھے ایران کی حکومت اور فارس کی حکومت روم کی حکومت یہ دونوں حکومتیں اس زمانے میں سوپر فارغ عمر مانی داتی تھی ان دونوں الیقاؤں کو بھی اور ان دونوں بادشاہوں کو بھی حضرت فارغ عظم کی زمانے میں فتح کر دیا گیا اور آپ کی حکومت آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا حضرت فارغ عظم کی حکومت بائیس لاکھ مربع میل پر ٹھیلی ہوئی تھی بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت فارغ عظم حکومت کرتے تھے یہ آپ کے دور میں فطوحات کا سلسلہ اس طریقے سے وسیع ہوا اور دور دور کے علاقے دور دور کے ممالک اور شہر فتح ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تدبر آپ کی دور اندیشی کی وجہ سے کیونکہ سارے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے وہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی لیا کرتے چھوٹے چھوٹے معاملہ دوسروں کو سوپے گئے کیونکہ کوئی بڑا معاملہ ہوتا تو اس کے تعلق سے آپ سے مشورہ لینا لازم اور ضروری تھا اس کا فیصلہ آپ ہی کرتے تھے گولا کہ آپ کی حیثیت سپریم کورٹ کی تھی وہاں سے جو فیصلہ ہوتا تھا وہ پوری حدود سلطنت پر نافذ ہوتا تھا سب پر لاگو ہو جاتا تھا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے احسان بیزام بنایا تھا اب روب و دب دبا کے ساتھ تھے اتنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حکومت اتنی دور تک پھیلی ہوئی اور اتنے بڑے بڑے علاقے آپ کے زیر حکومت آ گئے تو آپ کا روب و دب دبا جب آپ خلیفہ بنے اسلام پھیلتا جا رہا تھا دور دراز کے علاقے فتح ہوتے جا رہے تھے تو کافروں کو پھر گھبراہت ہونے لگتے جو دشمنانے اسلام تھے وہ خوف زدہ ہوئے کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے کوشش ہونی چاہیے تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل بادشاہ نے اپنے سارے ارکان سلطنت اپنے سارے وزیروں کو اپنے سارے مشیروں کو بلائے اور کنیسہ ایک تسیسین میں سب کو جمع کیا ایک گرجہ تھا اس گرجہ گھر میں یہ اپنے سارے ارکان اور وزراء کو جمع کیا اس سب کو جمع کرنے کے بعد ہرقل بادشاہ روم تقریر کرتا ہے اور سب سے کہتا ہے غور سے سنو میری بات کہ اب وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہے یعنی فالو خیاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے ایک عیسائی بادشاہ رومی بادشاہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن کیا کہتا ہے آپ سنیں کہ اب وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ ہو گیا یہ سوچنے جیسی بات وہ پوری معلومات رکھتے تھے کہ کون خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا اور اس کی کیا صفات ہیں اور اس کے کیا معاملات ہیں وہ سب لوگ خبر رکھتے تھے کیونکہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس لئے ان لوگوں نے یہ جاسوسی کے معاملات بھی پڑھا دیئے تھے مدینہ منورہ پر ان کی نظر رہتی تھے کیونکہ مدینہ منورہ اسلامی حکومت کا دارالحکومت تھا راجدانی تھی مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ پر کافروں کی مشرقین کی دشمنہ نے اسلام کی خاص نظر رہتی تھے تو فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو ہرقل بادشاہ نے دربار سجایا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اب وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہے جو نہایت ہی سخت ہے جو بہت زیادہ سخت ہیں غیر تو غیر اپنے بھی اس کی حیبت سے کافتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک درہ رہتا ہے اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کوڑا رہتا ہے جس کی حیبت تلوار سے بھی زانگا ہے تلوار سے لوگ اتنا نہیں درتے جتنا فاروق عاظم کے درے سے لوگ درہ کرتے تھے یہ فاروق عاظم کی حیبت کا عالم آنگے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑا ہے وہ جو ہرقل بادشاہ عیسائی تھا وہ کہتا ہے میں نے کتابوں میں یعنی آسمانی کتابوں میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود وہ کہتا ہے کہ ملاحیم میں لکھا کتاب کا نام کہ ملاحیم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص دراز قطع ہے اونچی ہائٹ والا گندمی رنگت والا ہے اور سیاہ آنکھوں والا ہے اور اس کی حیبت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنوتوں کے بڑے بڑے بادشاہ اس کی حیبت سے کانپتے ہیں اس کی حیبت سے کانپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسی حیبت ایسا روب و دب دبا عطا فرمایا ہے اور سیاست میں ایسی مہارت عطا فرمائی ہے کہ انقریب وہ دور دراز کے ممالک کو فتح کر لے گا انقریب دور دراز کے ممالک کو علاقوں کو فتح کر لے گا اور اس کے جو مجاہدین ہیں وہ اس کے ایسے فرما بردار ہیں کہ اس کے ایک اشارے پر سردھڑ کی بازی لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے ان کے مجاہدین ان کا عالم یہ کہ ان کا اشارہ ہو جائے تو قیسر و قسرہ کے محلات کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیں قیسر و قسرہ کے ایمانوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیں اور انقریب وہ میرے اس تخت کے ممالک ہو جائے گی ارقل بادشاہ نے یہ ساری بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ان کو بتائی اور پھر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی ملتی مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی سختی سے پابندی کرتے ہیں سختی سے اپنے دین پر عمل کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اپنے رب اور اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ظلم و ستم اور گناہوں سے دور رہتے ہیں نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں جبکہ ہمارا حال یہ ایک کافر بادشاہ ہے مسلمانوں کی تعریف کر رہے وہ کیا کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ظلم و ستم نائنصافی خلقِ خدا ریایہ کے ساتھ حق تلفی کرنا بے حیائی گناہ کے معاملات بے ہودگی بدتمیزی فسق و فجور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی مسیحی مذہب کو چھوڑ دینا یہ سارے گناہوں میں ہم سر سے لے کر پاں تک ڈوبے ہوئے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی اللہ کی مدد کیسے آئے گی اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا ہمیں کامیابی کیسے ملے گی پھر وہ ہرقل بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو یہ ظلم و ستم یہ مکاری یہ سب چھوڑ دو یہ عیش و عصرت کی زندگی چھوڑ دو اور اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو یا تو مسلمانوں کا دین اختیار کر لو یا پھر ان سے سلح کر کے جسیہ آدھا کرنے پر راضی ہو جاؤ اب یہ جو آخری جملے اس نے کہتے ہیں ہرقل بادشاہ نے اپنے درباریوں سے وہ ان کو بہت زیادہ بھاری لگے کیا اس نے کیسی بات کہہ دی یا تو مسلمانوں کے دین کو اپنا لو یا ان سے سلح کر کے جسیہ اور ٹیکس آدھا کرنے پر راضی ہو جاؤ تو یہ سن کر وہ جتنے بھی درباری تھے سب بھڑک گئے یہ کیسی بات کر رہے ہیں کیا ہم مسلمانوں کے دین کو اختیار کر لیں کیا ہم مسلمان ہو جائیں کیا ان کے جیسے ہو جائیں اپنے دین کو چھوڑ دیں عیسائی مذہب کو چھوڑ دیں یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے تو وہ دربار میں شور و غل ہو گیا لوگ شور مچانے لگ گئے اور اس کی بغاوت پر اترنے آئے یعنی قریب تھا ایسا محسوس ہونے لگا کہ سب اس کی بغاوت کر دیں گے ہرق لبادشاہ کی تو ہرق لبادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ میرے خلاف جا رہا ہے یہ تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے یہ میرے ہی تو تمہارا امتحان لے رہا تھا تمہاری غیرت کو چیک کر رہا تھا کہ تم نے ابھی بھی غیرت باقی ہے کہ نہیں لیکن تم نے جو اس طرح سے ریسپانس دیا تمہارا ردعامل دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا میں سمجھ گیا مجھے پتا چل گیا کہ اب بھی تمہارے اندر غیرت باقی ہے یہ اس طرح سے اس نے پہترہ بدلا یہ فریب دیا دھوکہ دیا اور لوگ بھی ساتھ میں اس کے ہم نوا بن گئے اور وہ کہنے لگا کہ اب جب تمہارا ساتھ مجھے مل گیا ہے تو تمہارے ساتھ مل کر ماز اللہ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دوں گا مسلمانوں کو ختم کر دوں گا صفہیں ہستی سے مٹا دوں گا یہ تو دھوکہ دینے کے لئے اس نے کہہ دیا ورنہ حقیقت میں اس کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹا ہوا اسلام کا ڈر بیٹ گیا تھا کہ اسلام جو پھیلتا جا رہا ہے ہمیشہ ہر وقت وہ اس خوف میں جی رہا تھا کہ کوئی حملہ کر دے گا اسے مار ڈالے گا مسلمانوں کی جانہی سے کوئی حملہ کر دے گا اور اسے ختم کر دے گا ہمیشہ وہ اس خوف میں جی رہا اور اس کی بجا سے اس در کی بجا سے اس کا جینا مشکل ہو گیا تھا اس لئے اس نے آخر کار کیا کیا حضرت امیر المقین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا ارادہ تو ایک شخص تھا اس کا نام تھا تلیہ ابن ماران اس کو خوب زیادہ مال و دولت کی لالچ دے کر حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نحو کو شہید کرنے کے لئے تیار کر لیا اب یہ شخص فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نحو کو شہید کرنے کے ارادے سے مدینہ منبرہ آیا تلیہ ابن ماران اس کا نام تھا مدینہ منبرہ میں آیا اب موقع کی تلاش موقع ملے تو فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر لیکن اکثر و بیشتر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ موجود ہوتے دوسرے حضار موجود ہوتے تو اس کو موقع نہیں ملتا ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ غریبوں یتیموں کی خبرگیری کے لیے ان کے باغوں اور ان کے کھیتوں کی نگہبانی کے لیے تشریف لے گئے اکیلے اور تنہا تھے تو اب اس کو موقع مل گیا یہ گیا اور ایک بڑے پتے والے درخت پر چڑ گیا اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے پیچھے یہ چھپ گیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کرتے ہیں اور اتفاق کیا ہوں اتفاق سے فاروق عظم رضی اللہ عنہ وہاں بھی اسی درخت کے پاس تشریف لائے اور اسی درخت کے سائے میں ایک پتھر کو تکیہ بنا کر آرام فرمانے لگے ابھی سوچنے جیسی بات ہے فاروق عظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین ہیں بائیس لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے آپ کا نام سن کر قیسر و قسرہ کھاپ جاتے ہیں اور وہ ایسا خلیفہ اس کی صادقی کا عالم یہ ہے کہ اکیلا تنہا تنہا ایک درخت کے نیچے ایک پتھر کو اپنا تکیہ بنا کر لیٹا ہوا ہے اور لباس میں پیون جو لگے ہوئے یہ صادقی کا عالم ہے اور ان کے نام سے قیسر و قسرہ سوپر پاور کھاپ رہے ہیں ان کی حیبت کی بجا سے یہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا روبہ دب دب آئے اب وہ سوچ رہا ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے درخت اسی درخت پر بیٹھا ہو چھپ کے تلیہ ابن ماران کہ موقع ملے فاروق عظم رضی اللہ عنہ سو جائیں ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائیں فاروق عظم رضی اللہ عنہ سو گئے آپ کو نیند آ گئی اب اس نے ارادہ کیا جیسے ہی اوپر سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا کیا دیکھتا ہے کہ جنگل سے ایک دریندہ جانور آیا اور وہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اردگرد گھومنے لگ گیا دریندہ جانور حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اردگرد چکر لگانے لگیا فاروق عظم سو رہے ہیں اور وہ دریندہ جانور آپ کے ارد گرد چھکر لگا رہا ہے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو فاروقِ عاظم کی حفاظت کے لئے بھیداتے ہیں ہاں لگا ہوتا ہے نہیں سیکیورٹی گارڈ اس کا کیا کام ہوتا ہے حفاظت وہ ایسے ہی گھومتا لیتا ہی تھی تو یہ جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروقِ عاظم کا سیکیورٹی گارڈ بنا کر بھیداتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فاروق عظم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بہت سے شہر و علاقے ابھی فتح ہونے والے تھے تو ابھی کیسے کوئی آپ کو شہید کر سکتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت کا انتظام فرمائے وہ جانور آپ کے ارد گلے چکر لکھن لگا پھر آپ کے قریب آیا آپ کے طلبوں کو چاٹا اس نے آپ کے طلبوں کو چاٹا یعنی اس سے پتا چلا کہ یہ واقعی آپ کی حفاظت کرنے کے لئے آیا ہے اتفاقی طور پر نہیں آیا پھر کیا ہوا وہ آپ کے قریب بیٹھ گیا اور جائی نہیں رہا جائی نہیں رہا وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اب وہ شخص بھی سوچ رہا ہے کہ جانور جائے تو میں اتروں اس پر ایسی حیبت تاری ہوئی وہیں وہ چھپا ہوا رہ گیا اس کے اندر حمد ہی نہیں ہو رہی تھی اسی درمیان اس نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے یا عمرو قد عدلتا فامنتا کہ اے عمر تو نے عدل کیا تو بے خوف ہو گیا تو نے عدل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لئے حفاظت کا انتظام فرما دیا اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ دریندہ جانور جائے تو میں اتروں وہ چلا گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے ہی بیدار ہوئے وہ جانور چلا گیا اب وہ آیا پہلے سوچیں ختل کے ارادے سے آیا تھا شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن اب جب درخت سے اترا ہے اس کا ارادہ ہی تبدیل ہوگا کیوں کیونکہ اس نے وہ منظر دیکھا کہ وہ جانور ان کی حفاظت کر رہا ہے دریندہ جانور جو چیر پھار کرنے والا جو انسان کو دیکھے تو اس کو پھار کر کھا جائے وہ جانور فاروق اعظم کی حفاظت کر رہا ہے درخت سے نیچے اترا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا ہے کہ آپ پر میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائے بلکہ میں خود بھی آپ پر قربان ہو جائے ایسے شخص پر میری جان قربان ہو جائے کہ دریندہ جانور بھی جن کی پہلے داری کرتا ہے اور فریشتے اور جنگنات بھی جس کی تعریف بیان کرتے ہیں اب اس نے پورا واقعہ بیان کیا پوری بات بیان کی کہ میں کیوں آیا میرا بخصت کیا تھا مجھے ہرقل بادشاہ نے بھیجا تھا اور ہرقل بادشاہ کی سادشوں کے بارے میں سارے معاملات بتا دیئے اور جو اس سے غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کی معصرے پیش کی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ماف کر دیا ابھی آپ سوچیں کہ ہمیں آپ کو اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے پکڑا جائے ہم اس کو چھوڑیں گے آپ کا مدر کرنے کے لیے کوئی آئے آپ اس کو ماف کریں گے لیکن یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ پر جلال طبیعت ہے اگرچہ آپ کی طبیعت میں جلال والی صفت یہ جو ہیں کہ پائی جاتی تھی لیکن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار وہی پر کرتے تھے جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی جہاں رسول اللہ کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے ماف کر دیا کرتے تھے تو قاتل کو بھی ماف کر دیا جو قتل کے ارادے سے آئے تھا اس کو ماف کر دیا آپ کے اخلاقِ قریبانہ کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ عیسائی تھا وہ رومی تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا فالو خیزم رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ زندگی اور آپ کی صیرت ہمیں کیا بتاتی اور یہ آپ کا روبو دب دبا کیسے تھا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے شریعت کی پابلی کرنے کی وجہ سے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آپ کا یہ روبو دب دبا کہ دشمن آپ سے آپ کا نام سن کر کام پجائے کرتے تھے فالو خیزم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اطاف کرنے آپ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ ملک شام کی طرف تو حضرت سگرنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی لشکر کو روانہ کر دیا تھا فالو خیزم رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی باگ دوڑ کو تھاما اور انتظامی امور جب دیکھے تو فالو خیزم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کا سیپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کو بناتی ہے جن کو امین امت کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاف کرنا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے بہت ساری فتوحات ہاں چلی تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق حیثم رضی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ایک لشکر پانسو سپاہیوں پر مشتمل یہ ملک شام کے ایک علاقے کی طرف بھیجا یہ جو دو گاؤں تھے ملک شام میں ایک کا نام تھا ارقا دوسرے کا نام تھا مرجس سلسلہ ان دونوں گاؤں کے بیچ میں ایک قلعہ تھا اس قلعہ کا نام تھا حسنِ عبل قدس حسنِ عبل قدس اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانسو سپاہیوں تھا اس میں پانچو پانسو مجاہدین موجود ہیں اور اسلامی لشکر جو تھا وہ بڑا جو لشکر تھا وہ دمشق میں موجود تھا ملک شام کی رات دھانی سیریا کی رات دھانی تو جو لشکر حضرت ابو عبیدہ لے کر گئے تھے وہ تو پورا لشکر مہاں موجود اسی پانسو حضرات کو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے اس علاقے وہ فتح کرنے کے لیے بھیجا اور اس کا امیر کس کو بنایا حضرت ابود اللہ ابن جعفر قیر رضی اللہ تعالیٰ کی سگے بھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی ابوتالی کے بیٹے تو چچرے بھائی ہوئے اور حضرت ابود اللہ اس اعتباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھنگیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جان خوبے یہ رشتہ تھا حضرت عبداللہ ابن جعفر اتطیار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت عبداللہ کو امیر لشکر بنا کر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لئے بھیجا اب تفصیل ہے اس واقعی کی تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا مختصر طور پر میں آپ کو بیان کر دوں وہاں ایک گرجہ گھر تھا اس قلعے کے قریب میں گرجہ تھا اس میں ایک پانگری رہتا تھا وہ ہر سال ایک میلہ لگاتا تھا لوگ میلے میں جمع ہوتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ نے جو مخبر بھیجے ہوں گے انہوں نے آ کر خبر دی کہ وہاں پر رومیوں کی تعداد پچیس سو ہے یعنی پچیس سو کا مقابلہ کرنا ہے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے پانسو حضرات کو بھیجا کہ وہ پچیس سو کا مقابلہ کرنے گے لیکن پھر آخر میں کیا ہوا ترابلوس کا ایک حاکم تھا اس نے ایک رومی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اپنے نکاح کیا اور اس نکاح کے بعد مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے وہ دلہن کو لے کر اسی گرجہ میں آیا ہوا اور اس کے ساتھ پانچ ہزار رومی موجود تو پہلے پچیس سو سو چا تھا اب کتنے ہو گئے پانچ ہزار ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا پہلے تو ایسی رائی ہوئی کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ پانچ ہزار کا مقابلہ پانچ سو کیسے کر پائیں گے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت پر ڈالنے کے مترادف ہیں لیکن حضرت عبداللہ ڈٹے رہے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار ڈٹے رہے وہ کہیں میں جہاد کی نیت سے آیا ہوں میں جہاد کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جانے والا جس کو جانا ہے وہ جائے اس کو اجازت ہے لیکن میں جہاد کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا تو آپ کا جذبہ دیکھ کر آپ کا جوش جہاد دیکھ کر آپ کے ساتھیوں میں بھی جوش ہاتھ وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کریں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائے پھر وہ جنگ ہوئی اور پھر وہ جنگ کا معاملہ ایسا تھا کہ پانچ سو کا مقابلہ پانچ ہزار سے کب تک معاملہ چلتا مقابلہ تو ہوا شام ہو گئی اور آخر کار یہ عالم تھا مسلمانوں کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا پانچ ہزار کے مقابلے میں پانچ سو ہے لڑتو رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر کا حال یہ ہے کہ تلوار چلاتے چلاتے میزہ چلاتے چلاتے آپ کے بازو شل ہو گئے بازو نے کام کرنا بند کر دیا تھا آپ کو فکر لائے گئے اپنی بھی فکر ہے دوسرے جو صحابہ اکرام اس لشکر میں اٹھارہ صحابہ ایسے تھے جو جنگِ بدر میں شریک ہوئے یعنی اٹھارہ بدری صحابہ اکرام اس میں شریک تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بدت فرمائی شام کے وقت حضرت ابو عبیدہ ابن جرہاں نے پہلے ہی سے حضرت خالد ابن ولید کو تیار کر کے رکھا اور پتہ نہیں کیسے ان کو یہ معلوم ہو گیا کیسے کہ وہاں لشکر کی ضرورت ہے وہاں پتہ نہیں کیسے آپ کو معلوم ہو گیا اور یہاں حضرت عبداللہ نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا بھی کی تھی جب شام کا وقت آئے اور سب کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا کہ اب ہم شہید ہو جائیں گے اس وقت حضرت عبداللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا فرما اور نجات کی راہ نکال دے اب کیا ہوا یہ دعا قبول ہو گئے رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کی گئی تھی اور رسول اللہ کے بھتیجے نے دعا کی تھی تو قبول تو ہونے والی تھی حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر آگئے خالد بن ولید کا تو آپ معاملہ جانتے ہیں نا کیسی بہادری شجاہت دلے بھی جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمائے کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جب حضرت خالد بن ولید آئے وہاں پر اور انہوں نے نعرہ تطبیر بلند کیا وہ نعرہ تطبیر کی آواز سننے کے ساتھ یہ جو مجاہدین تھے انہیں پانسو مجاہدین ان کے اندر نیا جوش پیدا ہو پلٹ کر حملہ کیا اور جب رومیوں کو پتا چلا پانچ ہزار کی تعداد میں تھے کتنے مر چکے ہوں گے جب ان کو پتا چلا کہ خالد بن ولید آگئے خالد بن ولید کی بھی حیبت بڑی خطرنا ان کا بھی روبہ دب دبا کفار جانتے تھے رومیوں کو بھی پتا چلتا پتا تھا کہ خالد بن ولید جس لشکر میں چامل ہوتے ہیں اس کو ہرانا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن کی حد تک پہنچ جاتا ہے اب جب خالد بن ولید کا نام سنا تو ان کی ہمت توڑ گئی اور سارے کے سارے رومیے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے سارے کے سارے رومی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے مسلمانوں نے فتح کا اعلام کر دیا خوبزادہ مال غنیمت حاصل ہوا کیونکہ میلہ لگا ہوا تھا وہ میلے کا ساتھ و سامن مال غنیمت بن گیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے تو یہ حصد فاروق عظم ربی اللہ تعالیٰ نے کا زمانہ اور فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں قیسر و قسرہ کیسے فتح ہوا دوسرے علاقے کیسے فتح ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی موقع پر ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام جیسا جذبہ قربانی عطا فرمائے اور اسلام کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمانی موت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ السلام علیکم